اسلام علیکم اس طرح کے سنڈ ڈینزیز ہم ڈیلی یوز میں بولتا ہے ن장 مجھے کرکٹ کا شوک مجھے ناول لکھنے کا شوک نہیں تھا کیا تمہیں ہر جگہ جانے کا شوک ہے اور کینہ سینس نگلی کوئی کام کا شوک ہونا یا شوکین ہونا کسی کام کا ہمیے بول سکتے کہ میگن کرکٹ کھیللے کا شوکین یوں نے بریانی کا شوکین ہوں بھر یانی کہانے کا شوکین کھانے کیلیں اس طرح کی سانڈ ڈینزیز کو بنانے کیلئے ہم کس طرح کا structure use کریں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں sentence structure ہے ہمارا سب سے پہلے آئے گا subject پھر آئے گا is mr is mr کس کے حساب سے آئے گا جب subject میں he she it اور any singular name ہوں گے تو is آئے گا subject میں آئے ہوگا تو am آ جائے گا اور اگر you we they اور plural name ہوں گے تو آ رہا جائے گا پھر اس کے بعد شوک ہونے کے لیے یا شوکین ہونے کے لیے ہم use کریں گے فون ڈ آف کا ٹھیک ہے فون ڈ آف کا use کریں گے اگر کوئی ہم دل سے کسی چیز کے شوکین ہے تو وہاں پہ آ جائے گا ہمارا simply object وہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم اگر کسی کام کرنے کے شوکین ہے تو وہاں پہ ہمارا یہ والا structure آئے گا سیم فون ڈ آف تک سیم رہے گا بس ایک ہے اب کی ing form آ جائے گی فون ڈ آف ٹھیک ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہو ہے تو بس وہ جو ورم ہوگا نا اس میں ing form لگ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آ جائے گا اس کے بعد object جو بھی ہوگا ٹھیک ہے تو چلے sentence کی مدد سے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ اور اچھی طرح سے سمجھ پائیں first sentence ہے مجھے کرکٹ کا شوک ہے دیکھیں مجھے کرکٹ کا شوک ہے یہاں پہ کوئی کھیلنے کی بات نہیں ہو رہی مطلب کوئی ایکشن نہیں ظاہر ہو رہا بس کرکٹ کا شوک ہے تو یہ ہمارا اوپر والا structure ہوگا subject ismr font of object ھیک ہے اب دیکھیں ismr اس اب سے لگے کہ یہاں پہ subject آئے ہیں i کے ساتھ اہم لگے گا i am fond of cricket simply object آ جائے گا خونڈ آف کے بعد i am fond of cricket ھیک ہے میں مجھے کرکٹ کا شوک ہیا میں کرکٹ کا شوک ہوں دونوں sentence نکلیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے چلے نیکس انٹینز ہے ہمارا مجھے بچے چوکلیٹ کے شوکین ہیں بچے چوکلیٹ کے شوکین ہے سیم یہاں پہ بھی اوبجیکٹ ہی ہے تو کیا بلیں گے چلٹرن آر فونڈ آف چوکلیٹ چلٹرن کیونکہ تھرڈ پرسند تو ہے لیکن کیا ہے پلیورل ہے ٹھیک ہے تو پلیورل ہے تو یہاں پہ کیا رہ گیا آر چلٹرن آر فونڈ آف چوکلیٹ ٹھیک ہے نیکس سنٹنس اگتا ہے مجھے گاڑی چلانے کا شوق ہے آپ دیکھیں یہاں پہ چلانا آ گیا کوئی ایکشن آ گیا ٹھیک ہے چلانا ایک ایکشن نا تو ہم یہاں پہ آپ کی آئین جی فرم کا یوز کریں گے گاڑی چلانے کے ڈرائیو تو ڈرائیوین کا ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے آئی ایم فونڈ آف ڈرائیوین کا آئی ایم فونڈ آف ڈرائیوین کا آئے مجھے دیکھیں آئی کے ساتھ ایم لگا ہمارا ہیلپنگ ورم اور پھر فونڈ آف آیا ہوا اس کے بعد گاڑی چلانا ڈرائیو ٹھیک ہے ڈرائیو میں آئی اینجی فرم لگ گئی یعنی ڈرائیو کی آئینجی فرم یعنی ishaan آگئی ڈرائیوینگ ڈرائیوینگ کے بعد آگیا ہمارا آبجکٹ کار ٹھیک ہے آئی ایم فونڈ آف ڈرائیوینگ کا نیک سینٹینس ہے ہمارا احمد کو کباب میں ہڈی بننے کا شوق ہے احمد کو کباب میں ہڈی بننے کا شوک ہے آپ دیکھیں کباب میں ہڈی بننا یعنی کوئی کام بگھار لے والا وہ بندہ نا یعنی اس کے آنے سے کوئی کام بگڑ لائے تو وہ کباب میں ہڈی بن رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا اس کے لئے یوز کرتے ہیں اسپوائل سپورٹ ٹھیک ہے اسپوائل سپورٹ تو کیا بلیں کہ احمد is fond of being a اسپوائل سپورٹ احمد is fond of being یعنی بننے کا شوکین ہے احمد اسپوائل سپورٹ یعنی کباب میں ہڈی بننے کا شوک ہے نیکس سنٹنس ایک ہے اسے ہر کسی سے بات کرنے کا شوک نہیں ہے اسے ہر کسی سے بات کرنے کا شوک نہیں ہے she is not fond of talking to everyone she is not fond of talking to everyone ٹھیک ہے نیکس سنٹنس ایک ہے کیا تمہیں ہر جگہ جانے کا شوک ٹھیک ہے are you fond of going to everywhere are you fond of going to everywhere are you fond of going to everywhere کے تمہیں ہر جگہ جانے کا شوک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا پاسٹ یوز دیکھتے ہیں فونڈ آف کا ٹھیک ہے تو پاسٹ یوز میں کیا ہوگا سمپلی ہم وارز ور کا یوز کریں گے اس ایم آر کی جگہ ٹھیک ہے وارز جب لگے گا جب آئے ہی شی ایٹ اینی سنگلر نیم ہوں گے ٹھیک ہے اور ور جب لگا جب یو وی دے اور پھر لیم ہوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فونڈ آف جائے گا پھر آجائے گا ابجک ٹھیک ہے اور پھر جو دوسرا والا اس کے اندر ورک کی آئیں جی فون اور پھر ابجک ٹھیک ہے جانے سینٹنس کی مدد سے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ پائیں وہ گاڑیوں کو شوکین تھا وہ گاڑیوں کا شوکین تھا اب کیا ہے یہاں پہ وہ لڑکا ہے یا نا تھرڈ پرسن لڑکا تھرڈ پرسن سنگیولر اور وہ کیا ہے ایک بوائی ہے تو کیا بولیں گے ہی ٹھیک ہے ہی واز تو ہی کے ساتھ واز لگے گا ہی واز فونڈ آف کارز ہی واز فونڈ آف کارز ٹھیک ہے ہی واز فونڈ آف کارز ہی آیا ہمارا سبجیکٹ وہ ٹھیک ہے واز کیونکہ ہمارا ایک پاسٹ میں تو واز لگا ہیلپنگ ور کیونکہ ہی کے ساتھ واز لگتا ہے ور نہیں لگتا کیونکہ تھرڈ پرسن سنگیولر ہے پھر آیا ہمارا فونڈ آف اور پھر آگیا ہمارا اوبجیکٹ کارز ٹھیک ہے نیکس سینٹنس دیکھیں نمرہ کو کتابوں کا شوک تھا نمرہ کو کتابوں کا شوک تھا نمرہ بھی تھرڈ پرسن ہے نمرہ کے ساتھ واز آیا گا ٹھیک ہے نمرہ واز فونڈ آف بوکس مجھے نوویل لکھنے کا شوق نہیں تھا آئی وز نوٹ فونڈ آف رائٹنگ نوویل لکھنا رائٹ آئین جی فارم آگئی رائٹنگ اور پھر جو نوویل ہے ہمارا اوبجیکٹ ہے تو نوویل آ گیا آئی وز نوٹ کیونکہ یہ ایک نیگٹیف سینٹنس تھا وز کے بعد نوٹ لگ گیا ٹھیک ہے نیکس سینٹنس دیکھیں کیا تم لڑنے کے شوقین تھے اب کیا ہو جائے گا تم ہے نا تو تم کے لئے تو تم کے ساتھ ور لگتا ہے تو ور پھیلے آ جائے گا تو کیا بولیں گے ور یو فونڈ آف فائٹنگ ور یو فونڈ آف فائٹنگ ٹھیک ہے تو آئی وز آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آیا ہوگا کافی آسان اسٹرکچر تھا اور ایک یوسفل اسٹرکچر تھا تو یہ سینٹنس آپ کے لئے وہ باتیں کرنے کے شوقین ہیں کیا تم بریانی کے شوقین تھے وہ باتیں کرنے کے شوقین تھے یہاں پہ دیکھیں باتیں کرنا ایکشن ظاہر ہو رہا ہے اور یہ ہے پریزنٹ میں کیا تم بریانی کے شوقین تھے یہ کیا ہے پاسٹ میں ہے اور کیا ہے سمپلی اوبجیکٹ تھے تو آپ ان سینٹنس کو بنا کے کامل باکس میں ضرور لکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دیکھچו ڈیو سبسکے دیکھتا ہمارے ے تقانیو اس دیکھتا ویڈیو